اس وقت ہمارے ساتھ میں ہے سوشیل مودی جی سوشیل جی بہت سواگت ہے آپ کا نتیش لالو کانگریس کا گھڑ بندن کامیاب ہوا یہ تو آپ مانی رہے ہیں اور سنکیت یہ بھی ہے کہ بی جے پی کے ہوا خراب ہوئی ہے دیکھیں یہ ہم کو پیکش سفلتا نہیں بھی اس میں کوئی دومت نہیں ہے دیکن اس کا کوئی سمد آگامی آنے والے ویدھان سفا چناؤ یا پیشل لوگ سفا چناؤ سے نہیں ہے یہ اپ چناؤ ستھانی مدوں پر لڑے جاتے ہیں اور الگ الگ چھتروں میں چناؤ ہوتے ہیں اور دیکھیں نا نرکٹیا گنج اور مہنیا ان دو ویدھان سفا میں اس وقت ہم جیت گیا اٹھار 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 جار ووٹ سے اور ان دونوں سیٹوں پر ہم مودی لہر میں بھی چناؤ ہار گئے تھے چھپرا کی سیٹ ہمارے ایک ریبل امیدوار کھڑے ہو گئے ویدھر ہوئی امیدوار اور ان کو پینتیس ہجار ووٹ آ گیا تو یہ جو بائی لیکشنز ہیں یہ کوئی پیمانہ کوئی بیرومیٹر نہیں ہے اس کے پہلے میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ دو اہزار نو کے لوگ سفا چناؤں میں ہم بتیس لوگ سفا کیسی جیتے بیہر میں اور تین مہینے کے بعد جو بائی لیکشنز ہوئے اس میں اٹھارہ میں سے تیرہ ہم لوگ ہار گئے اور آٹھ مہینے کے بعد پھر جب عام چناؤں ہوئے تو تین چوتھائی متوں سے ہم بیہر میں جیت کر آئے تھے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم کو جتنی سفلتہ ملنے چاہیے تو سفلتہ نہیں ملی ہے لیکن مجھے پورا وصواس ہے کہ ہماری جو کمیاں ہیں اس سے ہم سبق لیں گے اس کو ہم ریویو کریں گے اور آگے آنے والے ویدان سفا چناؤں کے اندر نشیت رب سے ہم بیہر کے اندر انڈی ایڈر بندن کی سرکار بنے گئے میں تو تازہ چناؤ کی بات کر رہا ہوں لوگ سفا چناؤ کے نتیجوں کے حساب سے آپ کے پاس دس میں سے آٹھ سیٹوں پر بڑھت تھی تو آپ کا اثر تو کم ہوا ہے نہیں دیکھیں اس کا کوئی لوگ سفا چناؤں سے سمند نہیں لوگ سفا چناؤں میں کہ اندر کی سرکار میں بنانا نئی سرکار بنانا نریندر مودی کی ہوا تھی یہ ستھانی مدو پر چناؤں لڑا جاتا ہے ستھانی امیدوار وہاں کا ستھانی جاتی سمکرن کیا ہے اب دیکھیں نا موہنیا اور یہ نرکٹیا گنج دو ایسی ویدان سفا کی سیٹے ہم لوگ پندرہ ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیتے ہیں جہاں گت لوگ سفا چناؤں میں ہار گئے تھے تو مودی لہر میں بھی جہاں موہنیا اور نرکٹیا گنج ویدان سفا میں ہم کافی پیچھے رہ گئے تھے وہاں اس پر چناؤں میں جیت گئے ہم چھپرا ویدان سفا میں اس کا مطلب ہے کہ جیسے چھپرا میں آپ نے جیتنے کی پوری کوشش کی بھرپور کوشش کی لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے آر جیٹی کے نیتا کو ٹکٹ دے دیا وہ آپ کو مہنگا پڑا نہیں نہیں آر جیٹی کی لیڈر کو نہیں دیا ہم لوگوں نے ہمارا کارکرتہ کو ٹکٹ دیا چھپرا میں لیکن جو بی جی پی کا ویدروئی امیدوار تھا اس کو پہتیس ہزار ووٹ آ گئے تو یہ کوئی اسے میں نے کہا کہ دیکھیں الگ الگ ویدان سفا چھتروں کی ستیتیاں الگ الگ ہے یہ بار ٹھیک ہے کہ ہماری اپکچھا کے انکول پرنام نہیں آئے ہیں ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ چھے کم سے کم جیتیں گے لیکن ہم چار جیتے ہیں تو ہمیں سنتسٹی نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار نو کے لوگ سفا چناؤں کے سمیں جب بتیس لوگ سفا کی سیٹم جیتے بھی ہر میں اور تین مہینے کے بعد جب بائی لیکشنز ہوئے تو اٹھارہ میں تیرہ مہار گئے اور آٹھ مہینے کے بعد جب سامان نے چناؤں ہوئے تو تین چوتھائی کے بہمت سفر لوٹ کر آئے تھے تو یہ بائی لیکشن کسی سرکار کی لوگ پریتہ کا پیمانہ نہیں ہے اور اس کے آدھار پر یہ آکرن ہی کیا جا سکتا ہے کہ آگا میں ویدھان سفا چناؤں میں اسی پرکار کے پرنام ہوں گے جو پرنام اس بار ویدھان سفا چناؤں کے اپ چناؤں کے درمیے لالو یادو نتیش کمار دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مہدی نے سپنے بیچے تھے اور سعودین میں وہ ایکسپوز ہو گئے دیکھیں یہ اپ چناؤں میں تو کوئی لوگ سفا کا چناؤں کا مدہ ہی نہیں تھا نریندر مہدی کی سرکار کا پرفارمنس کوئی مدہ تھا اور اگر ہوتا تو میں نے کہا آپ کو کہ مہنیا اور نرکٹیا گنج ہم انہیں سجار سے زیادہ ووٹوں سے جیت گئے آخر ہم کیسے جیت گئے ہم جو باکہ سیڑ جو ان کا گھر تھا لانو پرشاد یادو کا ہم وہاں سے چناؤں جیت گئے حاجی پر سے چناؤں جیت گئے تو اس سے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ بہت ٹھیک ہے کہ بی جے پی کو چھے سیڑ کم سے کم جیتنا چاہیی تھا اور ہماری کیا کمیاں رہی اس کا مدھین کریں گے بھاگل پوروں کو جیتنا چاہیی تھا ہماری پرمپرگت سیڑ تھی لیکن میں اس چینل پر ایک ایک سیڑ کا ویسنیشن نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو جنوب کرنا چاہوں گا کہ یہ چناؤں کوئی پیمانہ نہیں ہے اور آگامی جب ویدھان سبا کے چناؤں ہوں گے تو اس میں بیہار میں نئی سرکار بنانا یا ورطمان سرکار کو بنائے رکھنا یہ مدہ ہوگا اور جب اس پرکار کا مدہ ہوگا تو جنتہ بی جے پی جدیو بی جے پی اور رامیلہ سپاسوان کا جو گھڑ بندن ہے اس کو بہمت دے گی لیکن سوچیل جی یہ تو تیہ ہے نا کو اتصاہ ملے گا ان نیتاؤں کو جوش ملے گا آگے یہ گھڑ بندن اور مضبوطی سے کام کرے گا یہ نشیت ملے گا ان کو اتصاہ ملے گا جوش ملے گا لیکن وہ اس گلت فامی میں رہیں یہ مہاراج گنج کے لوگ سوا بائی الیکشن میں اور جب پرمنا سنگھ چناؤں جیتے تھے تو لالو یادو کہ یہی گلت فامی تھی کہ ہم لوگ سوا میں بائی الیکشن میں جیت گئے تو ہم سامانے چناؤں میں جیت جائیں گے تو کسی ایک چناؤں کے اندر جیت اور ہار سے اگر کوئی گلت فامی میں رہیں تو ان کو مبارک ہے کہ وہ اس گلت فامی میں رہیں لیکن ہم کسی گلت فامی میں نہیں ہیں لیکن ہماری کمجوریاں کیا یہ بھی میرے دھیان میں ہیں اور ہم لوگ ان سارے چیزوں کی سمیقشہ کریں گے اور اس لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں بنے گا اور بیہار کی لوگ بدلاؤ اور پریورتن چاہتے ہیں لیکن الگ الگ ویدان سبا سیٹوں کی الگ الگ استیتی ہے اب پروتہ میں وہ پچاس جار سے جیت گئے اب جو ویکتی چناؤں جیتے ہیں آرین سنگھ جدیو کے امیدوار وہ پچھلے ویدان سبا چناؤں میں ساٹھ بوٹوں سے چناؤں ہار گئے تھے ان کے پر ایک سانبوتی تھی وہ بیمار ہیں انہوں نے جا کر لوگوں سے کہا کہ میرا انتیم چناؤں ہے لوگوں نے انتیم چناؤں کے نام پر بوٹ دے دیا تو الگ الگ چناؤں کی الگ الگ استیتیاں ہیں اور اسے یہ کوئی بیرومیٹر نہیں بن سکتا ہے اور یہ کوئی اگلے ویدان سبا چناؤں کا ٹریلر نہیں ہے لوگ سبا چناؤں میں ہم جیتے ہیں ویدان سبا میں وہ ان کو زیادہ سفلتہ مل گئی ون آل ہو گیا یہ کوئی ناکاؤٹ کا گیم نہیں ہے کہ ہر گئے تو میدان سے باہر ہو گئے یہ ون آل ہوا ہے اور مجھے پورا وسوایس ہے کہ جب اگل چناؤں ہوگا ویدان سبا کا تو دس سال ہو گیا بیہار میں جیڈیو کی سرکار کو لوگ ایک نئی سرکار کو بیہار میں دیکھنا چاہیں گے اور نشیط رب سے اس سمیں راملہ سپاسوانا اور رپیندر قصوہ کے ساتھ مل کر ہم ایک نئی سرکار بنانے میں ہم سفل ہوگے اس کے لئے کوئی محنت کرنی پڑے گی اور ہم لوگ محنت کریں گے سوشید یہ اچھی بات یہ ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کمیاں ہیں ان کے انیلائز آپ کریں گے بہت دھنیواد آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے